بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ آپ اور میں حضور داتا صبح رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے دوسرے باپ کی آغاز کر رہے ہیں تو پہلا باپ علم کا تھا تو علم کے بارے میں آپ لیں بڑی تفصیلات باہم پہنچائیں اب یہ موضوع ہے اس بات فکر اور فکر و درویشی یہ بقیدہ وہ بحثیں شروع ہو رہی ہیں جن کا براہ راز تصوف سے تعلق ہے اس میں تو کوئی شکر نہیں کہ علم کا بھی تصوف سے تعلق ہے لیکن علم کیونکہ بنیادی طور پر چیز کو سمجھاتا ہے یا فہمے لاتا ہے تو فکر و درویشی یہ بقیدہ وہ طرز عمل ہے جو اختیار سوفیہ نے کیا تو آپ اس پر ارشاد فرما رہے ہیں جنگا جی جاننا چاہیے کہ راہ حق میں درویشی کا عظیم رتبہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ راہ حق میں درویشی کا عظیم رتبہ ہے اور درویشوں کو بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی دو جملے آپ کے بڑے خوبصورت ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو درویشی ہے یا فکر ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے دوسرا بڑے مقام اور مرتبہ ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ درویش بڑے خطرناک راستوں سے اور عظمائشوں کے سمندر سے نکلنے کے بعد اس جگہ پر پہنچتا ہے عظمائشی اس میں بڑی ہیں خطرات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا للفکرہ اللہزین احسرو فی سبیل اللہ لا يستطیعونا دربن فی الارض یحسابوہم الجاہلو اغنیاء منتا فوفے یہ صورت بکرہ کے جملے ہیں دو سو تہتر آیت نمبر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو فقر ہے یہ جو فقیر ہیں یہ تو بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں بند ہو کر رہ گئے ہیں تو یہ مال و دولت بنیادی طور پر ان فقیروں کے حصے میں آنے چاہیے جو اللہ کی راہ میں بند ہو کر رہ گئے ہیں اور یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ان کی پھر پساند زمین میں چلنا پھرنا نہیں ہوتا یہ اس طرح محل نہیں ہوتے جاہل آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے ان کے استغناہ کی وجہ سے کیونکہ یہ پھر محتاج ہونے کے باوجود فقیر ہونے کے باوجود بھی سوال نہیں کر دے تو جب یہ سوال نہیں کر دے تو ان کی یہ جو سوال نہ کرنے کی بینیازی ہے یا استغناہ ہے یا اس سے بچنا ہے تو عام بندہ سمجھ دے کہ شاید یہاں بڑا مال و دولت ہے اب اس آیت میں دیکھیں کہ تین باتیں آئی ہیں مال و دولت کے صحیح حق دار تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لیا ہے کہ وہ اسے ہٹ کر چلنا ہی نہیں چاہتے خواہ ان کو زندگی میں تنگ دستی کا فقر کا اور مالی تنگی کا جتنا بھی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے وہ کر لیں گے لیکن اللہ کی راہ کو چھولنے کے لئے تیار نہیں تو ایک تو قرآن نے یہ کہا کہ مال و دولت کے حق دار وہ ہیں اور دوسرا وہ کہا کہ یہ جو زمین میں وہ اپنی مصروفیت اس سے ہٹ کر بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے بارے میں اللہ کی بارگم یہ فیصلہ کر لیا کہ تیرے در پہ ہی پڑے رہنا ہے اور تیرے راستے میں مصروف رہنا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اب ان کے بارے میں لوگوں کا رویہ بتایا کہ یہ جو فقرہ حقیقت میں صوفیہ لوگ ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ گداغری کی بھی نہیں کرتے بھیق نہیں مانگتے سوال نہیں کرتے تو عام بندہ سمجھتے کہ شاید یہ مال و دولت والے ہیں حضور داتا صاحب نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ یہ دیکھیں قرآن مجید نے گویا کہ تین جملے بولے کہ کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بند کر لیتے ہیں پھر وہ اللہ کی زمین پر دوسری کوئی مصروفیت نہیں بناتے ان کو اگر مالی تنگی بھی در پیش ہو تو تب بھی وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا مال دیتے رہے کہ ہم تیری راہ پر چلتے رہے ہیں تو وہ سوال نہیں کرتے اسی طرح حضور داتا صاحب نے اس کے بعد دوسری قرآن مجید کی آیت لکھی دارب اللہ مصلا عبدن مملوکن لا جقدر علاشین اللہ تعالی نے مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو کسی اور کی ملک میں ہے وہ خود کسی چیز اوپر قدرت نہیں رکھتا یعنی ایسا غلام ہے جس کا مالک تو کوئی اور ہے اب یہ غلام کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہے کسی چیز پر قدرت بھی نہیں رکھتا دنیا دنیا کسی بندے کا کسی کے مطاحت ہو کر وفاد داری دکھانا پھر اس کے حکم پر چلنا اس کو بھی بطور مثال کے بیان کیا ہے کہ حقیقت میں یہاں دنیا میں بھی ایسے وفادار وفاشیار اور اچھے لوگ موجود ہیں کہ وہ کسی کے مطاعت ہوتے ہیں اور اس مطاعتی میں یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آقا کی یا مالک کی اتباع اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اس سے کسی چیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے کتابوں میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم غالبان ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو کچھ بات تمہیں جو نصیحت ملی یہ کس طرح ملی تو وہ کہتا ہے جناب مجھے ایک غلام سے نصیحت ملی تو پھر وہ کس طرح بھئی ایک آقا نے اپنے غلام سے پوچھا غلام رکھنے کے بعد بھئی آپ کا نام وہ اس نے کہا جناب غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں جس نام سے مرضی یہ پکار لیں تو اس نے کہا جے کیا کھائیں گے انہوں کے غلاموں کی بھی کوئی کھانے میں پسند جو کچھ کھلا دیں کوئی چاہت وہ اس نے کہا غلاموں کی بھی کوئی چاہت ہوتے ہیں جو آپ کی چاہت وہی میری چاہت تو مطلب ہے کہ یہی داتا صاحب نے آیت دی بھئی ایک بندہ ہے وہ کسی اور بندے کے مطاحت ہے وہ اپنا سب کچھ اپنے آقا کی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلاتا ہے تو یہی فقر و درویشی بھی فی نفسہ ہی حضور داتا صاحب کی اس آیت کے ذریعے مرادی ہے کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں یا صوفیہ ہوتے ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو اور دین کو اپنا مقصد حیات قرار دیتے ہیں تو اپنی زندگی گزارنے کا سارا ڈھب اور دائرہ کار اسی اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو جو اللہ چاہے گا یہ وہ چاہیں گے جو نبی چاہے گا یہ وہی چاہیں گے جو اللہ رزق دے گا یہ وہی کھائیں گے اپنی طرف سے یہ کسی چیز کے مالک نہیں اور اس پر قدرت نہیں رکھتے اب پہلے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے میں حضور داتا صاحب نے آیتِ قرآنی کو بیان کر جس چیز کی طرف اشارہ کیا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بند کر لینا آپ حضور داتا صاحب سے لے کر جتنے بھی ہمارے مشایخ گزرے ہیں علماء صوفیاء ان کی ہمیشہ زندگی مسجدوں کے گزرے میں گزر گئی ہے میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس طرح ببستہ کیا ہمیشہ عبادت میں ہمیشہ ذکر میں ہمیشہ خدمتِ خلق میں تبلیغِ دین میں اصلاحِ امت میں ان کا سارا وقت اسی میں ہی صرف ہو جاتا ہے محنت و مجہدہ میں ذکر و عبادت میں تو فقر و درویشی کی بیعث میں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ فقر و درویشی میں پہلے تو ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ملے جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح بند کر لے اب دوسری جو آپ آیت لے اس میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے تو وہ اپنی نہ پسند مانگتا ہے نہ اپنی چاہت پیش نظر رکھتا ہے وہ پسند بھی مالک کی پیش نظر رکھتا ہے چاہت بھی اسی کے جو مالک مرضیہ دیتے تو اس میں یہ بات کا اشارہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ پر چلتے ہیں جو اللہ دے وہ لیتے ہیں جو نہ دے وہ نہیں لیتے جو کھلائے وہ کھاتے ہیں جو نہ کھلائے اس کی تمنا نہیں رکھتے تیسری آپ قرآن مجید کی آیتیں کریمہ لے کرے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَزَاجِ يَدْوُنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَا وہ اپنے پہلوں کو بستر سے جدہ رکھتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ تو یہ فکر اور درویشی کے محنت کا درجہ محنت کتنی پہلا دیکھا ایک دائرہ زندگی پوری زندگی اللہ کی راہ میں بند ہو جانا اور کوئی لمحہ انحراف میں انکار میں دوری میں نہیں گزارنا دوسری آئی وہ ایک مملوکانہ قیفیت میں اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آقا کی رضا اپنے رب کی رضا اپنے نبی کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں تیسرا کے جناب مہنٹی کتنے ہوتے ہیں اب چونکہ رات چونکہ سونے کا وقت ہے دن محنت کا وقت ہے تو ان کی محنت پر بیعث کرتے ہیں کہا جناب دنوں کو تو ہر کوئی جاگتا ہے راتوں کو کوئی نہیں جا سکتا یہ جو فقراء ہیں اور درویش ہیں ان کے پہلو ہمیشہ بسترو سے جدہ رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں اور اس کی یاد میں رہتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم یہ سلوپ دیکھیں یہ جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ فقر اور درویشی کا قرآن سے کیا تعلق ہے اب یہ دیکھیں وہ فقر اور درویشی کی ابتدا کرتے ہوئے تین آیتیں بطور دلیل کے پیش کی ہیں اور گویا کہ داتا صاحب نے دعوت دی چلو ہم فوقراء اور درویشوں کو نکال لیتے ہیں آپ ان تین آجاتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے امت مسلمہ میں بندے لے کر آئے ہیں تو جب وہ مطالبہ کے بندے دکھائیں تو پھر سارے کہیں کہ نہیں اس پر تو وہ صوفیہ جو فقر اور درویشی کی رہ پڑتے اس کرائیٹیری پر تو وہ پورا اترتے ہیں جہاں اللہ کی زندگی میں بد ہو جانے کی کیفیت بھی نظر ہے جہاں ہر وقت مملوکانہ احساسات کے غلبے کی وجہ سے رضائے مولا پیش نظر آئے اور محنت کرتے راتوں کا سونا ان کی زندگیوں سے ختم ہو جائے تب حضور داتا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں فقر اور درویشی اب جو حضور داتا صاحب رحمت اللہ کے یہ بڑا خوبصورہ تسلوب ہے کہ ایک چیز بیعث کرتے ہیں قرآن کی آیتیں دینے کے بعد وہ آحادیث مبارکہ بھی لے کر آتے ہیں پھر اس پر وہ اپنا موقع دیتے ہیں یہ اپنی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوبوں کو میرے قریب لاؤ یعنی جو میرے محبوب ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں یہ نہیں کہ میرے محبوبوں کو نہیں میرے محبوبوں کو میرے قریب لاؤ جن پر ہمیشہ میری نگاہ محبت رہی فرشتی آرز کریں کہ کون تیرے محبوب ہیں آئے اللہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ توں بھی کسی کا محبہ ہے محبوب ہونا تو تیرا حق ہے اب یہ عجیب بات ہے کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں تیری زبان سے کہ توں محبہ ہے اور تیرا کوئی محبوب ہے تو فرشتے اسی وجہ سے وہ کہیں گے آئے اللہ کون محبوب ان کا مقصد یہ ہے کہ آئے اللہ جو ہماری اطلاع ہے سب کا محبوب ہے توں باقی ساری دنیا ہے تیری محب ہمیں تو یہ معلوم ہے آج قیامت کے دن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تیرے محبوب وہ کون ہیں تو تیرے محبوب وہ کون لوگ ہیں ذرا اس کے بارے میں ہمیں پہلے ارشاد فرمائیے پھر ہم وہ بندے چون چون گراب کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں فرشتے آرش کریں گے کون تیرے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مساکین و فقرہ ہیں یعنی جنہوں نے پھر یہ زندگی اختیار کی فقر و درویشی والی اور اس میں ان کو مسکینی بھی آ گئی اور اس میں ان کو فقر بھی آ گیا تنگی بھی آ گئی مالی تنگی اور فقر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو صوفیاء اور اولیاء میں سے وہ لوگ چن کر میرے پاس لے کر آؤ جو میری رہ پر چلے لیکن مالی تنگی فقر اور رزق کی اس کمی کے باوجود بھی انہوں نے میری راہ سے ہٹنے کی طرف ان کا دل نہ آیا ہمیشہ اس پر ڈٹ کر میری عبادت کرتے رہے ان میرے بندوں کو پکڑ کر میرے قریب لے آؤ تو اس میں حضور دادا صاحب نے فرمایا کہ بنیادی طور پر یہ جو فقر اور درویشی والے صوفیاء ہوں گے اولیاء ہوں گے یہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کہہ کر بھی پکارے گا اور فرشتوں کی ڈپٹی لگائے گا کہ ان کو ذرا لائے جائے تو ذرا ان کی اس روز نمائش کی جائے گی ان کو ذرا نمائع کیا جائے گا کہ دنیا میں تو ہر کوئی کہتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس مکان نہیں گھر نہیں مال و دولت نہیں فقر ہے تو آج ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دنیا میں یہ مشکتیں کر کے ہے لیکن وہاں دنیا میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مزے لڑتے رہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن کر سامنے آ رہے ہیں اب حضورت داتہ سے فرماتے کہ یہ فقر اور درویشی کے بارے میں جو آیات اور میں نے بیان کر دی ہیں اس قسم کی بکسرت آیات و احادیث ہیں جو شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں اور ان کے اس بات کی حاجت نہیں وہ کہہ اگر اس طرح کی جو فقراء کے بارے میں درویشوں کے بارے میں آیات ہیں یا حدیث ہیں اگر میں ان کو سب کو یہاں لکھنا شروع کر دو وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ہیں بھی ساری مشہور چیزیں ہیں اور اس وجہ سے پھر اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو درویشی والا ہے فقر والا ہے یہ صاحب فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی بڑی فضیلت ہے تو لہٰذا مجھے وہ آیات اور احادیث کو یہاں جمع کرنے کی کہتے ہیں ضرورت اس لئے محسوس نہیں ہو رہی اور نہ دلائل صحت کی ضرورت اور نہ یہ ہے کہ میں دلیلیں دوں پھر میں یہ کہوں کہ یہ دلیلیں صحیح ہیں پھر دلیلوں کی صحت کے بعد اس طبقے کی فضیلت واضح ہو تو حضور داتا صاحب کریں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ فقر والا درویشی کا جو مقام ہے یہ فضیلت والا ہے بزرگی والا ہے آزمائش والا ہے ہاں ایک بات کہتے ہیں کہ ایک اور فضیلت کہتے ہیں میں گنوا دوں جو اس میں آپ کو بڑا وزر نظر آئے گا آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک وقت ایسا بھی گزرہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقرہ اور محاجرین میں جلوہ افروض رہنے کا حکم تھا کہتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان فقرہ کی یا ان درویشوں کے اللہ کے ہاں کتنی فضیلت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت مدینہ فرمانے کے بعد یہ اصحاب صفحہ کی شکل میں جو محاجرین فقر اور درویشی کی زندگی گزارے تھے ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کا ان کی تربیت کرنے کا اور ان کے اندر جا کر بقائدہ بیٹھنے اور وقت دینے کا آپ کو اللہ تعالی نے بقائدہ حکم دیا تھا حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مصروفیات دیکھیں آپ کی اپنے کام دیکھیں آپ کی تبلیغ دیکھیں وفود دیکھیں لوگ کسرہ سے مسلمان ہو رہے ہیں آپ کی اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود قرآن آپ کو کہتا ہے کہ حضور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا آپ ارام فرمائیں حضور اپنی ذاتی عبادت کرنے لگیں تو قرآن ارام کا حکم دے لیکن اس موقع پر بھی آپ کو بقائدہ حکم دھا کہ اصحاب صوفہ والوں کا اپنی صحبت خاص سے نباز ہیں کیوں اصحاب صوفہ والے فقیر درویش تھے اس سے گویا کہ حضور داتی صاحب نے اس اہمیت کو جاگر کیا کہ اس اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کو خود حکم دیا کہ اے میرے رسول اصحاب صوفہ والوں پر نوازش آپ نے جاری رکھ نہیں ہے آپ کی توجہات کہ وہ خصوصی مستحق ہیں چونکہ وہ سارے فقیر ہیں سارے درویش ہیں انہوں نے اپنے آپ کو صوفہ چبوترے کے ساتھ ایسا منصل کیا ہے کہ وہ دن رات یہ آپ کی انتظار میں بیٹھ رہتے ہیں آپ سے علم پڑھنا چاہتے ہیں تربیت لینا چاہتے ہیں آپ کی جتنی مصروفیات سہی لیکن ان کو آپ نے لازمی وقت دینا ہے اب کسی نبی کو ایک خاص طبقے کا نام لے کر اس کے صحبت میں بیٹھانے کا حکم دینا اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ اس طبقہ کی اللہ تعالیٰ کتنی عزت افضی فرما رہا ہے اور اس طبقے کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی مقبولیت رکھتا ہے اوپر ہم عدیس میں بڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ محبوبیت عطا فرماتا ہے اب جو اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ اے میرے محبوب آپ بھی میرے محبوبوں میں جا کر بیٹھے تو آپ بھی میرے محبوب ہیں تو آپ تو محبوب عالی ہیں لیکن یہ محاجرین یہ صحاب صفحہ والے یہ سفر کر کے آئے ہوئے جو مکہ سے چل کے یہاں پہنچے ہیں اور بے سر عثمانی کے عالم میں ہیں اور پھر تعلیم و تربیت میں بیٹھے ہیں ان کو خصوصی آپ اپنا وقت عطا فرمائیں تو اسے آپ اندازہ لگا کہ یہ فقراء کی صحبت میں جا کر بیٹھنا اور ان کے پاس وقت گزار نا عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شید اولیاء کے یہ معمول ہے یہ اولیاء کے سنت یہ سنت نبوی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ اس طرح کے صحابہ کے قریب زیادہ بیٹھ بلکہ آپ کی علمیں تھا اور واقعی ہے داکتر سے چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ مسکین اور درویشی اور فقر اللہ کو چونکہ بہت زیادہ پسند ہے تو مجھے جہاں محبوبیت کی اور شانیں ملی ہوئی ہیں تو اس محبوبیت کی شان کا بھی میں اللہ تعالیٰ سے ارز کروں کہ اللہ یہ بھی مجھے عطا فرما اس سے آپ درویشی کا اور فقر کا مقام و مرتبہ انداز لگا سکتے اب ذرا اس کی وضاحت کرتے کہ فقر اور درویشی بنیادی طور پر شروع کہاں سے ہوا یہ جو بعد میں جس پر صوفیہ نے عمل کیا اب صوفیہ کی باتیں آپ لے کر آئیں گے گزار کر ہمیشہ کیوں اپنے آپ کو اللہ کی زندگی میں وقف رکھا تو عام طور پر جو علماء ہیں تو این ممکن وہ سمجھ دیں کہ یہ ایک اپنے اوپر ظلم کرنے کی بات ہے کہ آپ نے مالک کو شادی کی زندگی نہیں گزاری اچھا کھایا نہیں پیا نہیں اچھا برطاوہ نہیں کیا تو اس سے اب اس کو حضور داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طرز عمل امت میں چلا تو وہ کہاں سے شروع ہوا صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے سب سے کنارہ کش ہو کر تمام معاملات سے یکسوی حاصل کر لی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو فکر اور درویشی کی جو لہر اٹھی سوچ پیدا ہوئی یہ بنیادی طور پر صحابہ کے اندر پیدا ہوئی تو صحابہ میں سے ایک جماعت ایسی تیار ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو ٹارگٹ بنایا بھئی ہم نے زندگی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے سب سے کنارہ کش ہو کر تمام معاملات سے یکسوی حاصل کر لی یعنی تمام معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کوئی دنیا بھی مصروفیت نہیں رکھیں گے تعلقات کسی قسم کے نہیں رکھیں گے اگر ہماری زندگی میں مصروفیت ہے تو صرف تین چیز ہیں یا تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی بندگی اور عبادت میں بیٹھ رہیں گے دوسرا ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آدھ کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہمارے لئے جو بھی حکم ہو جائے ہم اس کے لئے تیار ہیں اب جب یہ تین چیزیں فوکس کر لیں اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم باقی کوئی دنیا بھی مصروفیت نہیں رکھیں گے یہ ہمارا فوکس ہے تو یہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ فقر و درویشی کی ابتداء ہوئی تو چونکہ حضور داتا صاحب کے پیش نظر پورا محول ہے تو اس وجہ سے لوگ بھی اعتراض بھی کرتے ہیں تو یہ جو طرز عمل ہے یہ خود صاحب باقی ایک جماعت نے اختیار کیا جب آپ اور میں صاحب صوفہ کی بیس اسی کتاب میں اس کو ٹارگٹ کیسے بنایا لیکن چونکہ یہاں بنیادی طور پر فقر و درویشی کی امت محمدیہ کے اندر ابتداء اہد صحابہ سے کیسے ہوئی تو چند صحابہ جو صحاب صوفہ کے تھے تو انہوں نے فقر و درویشی کی راہ اختیار کی تو اسی لئے جملہ میں بول رہا آپ نے یاد رکھنا ہے بیسی داتا ایسا بھی وہ ارشاد فرمائیں گے یہ جو ماہ بعد میں تصوف جس مزاج کے ساتھ جس طریق کار کے ساتھ اور جس خان کے نظام کے ساتھ تاریخ اسلام میں چلتا رہا ہے اس کی ابتداء اصحاب صوفہ سے ہوئی یہ وہی طرز عمل تھا جہاں ایک محنت کا مقصد کا کوشش کا طریق کار کا تائین ہوا پھر اسی تائین کو بعد میں صوفیاء نے اولیاء مشایخ نے تسلسل دیا اسی جزودات سے بات کریں کہ یہ جو فقر و درویش ہے اپنے آپ کو مالی طور پر تنگ رکھ کے ہر وقت اللہ تعالی کی رکھنا یہ کام کی ابتدا اہد نبوی میں اصحاب صفحہ سے ہو گئی تھی تو فقر و درویش کی یہاں سے آپ نے ابتدا کی تائین کیا خوبصورت جملے ہیں جی سب سے کنارہ کشو کر تمام معاملہ سے یقصوی حاصل کر لی رزق اللہ تعالی کی عطا پر چھوڑ کر مسجد نبوی شریع میں اقامت اختیار کر لی رزق کمانے کیلئے بھی نہیں نکل رزق کی ذمہ داری جو اللہ تعالی نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے اس کے سپورد کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کی حدود کے ساتھ وابستہ کر لیا بھئی ہم نے مسجد نبوی سے نہیں گانا ہم سے عبادت کرا لیں خدمت دین کرا لیں علم پڑھوا لیں تربیت کریں یا تربیت کروا لیں اچھا پھر کیونکہ حضور داتر صاحب کی کتاب تو آپ مجھے مثالیں داتر صاحب کی دیں نہیں جائیں حضور داتر صاحب کی اگر آپ سمانے پڑھ لیں جب آپ لہور میں تشریف لے اور پھر اس کے بعد آپ نے مسجد بنا لی تو پھر آپ نے اسی مسجد میں ہی فقر اور درویشی کے لبادے میں ساری زندگی اصحاب صوفہ کے طرز عمل کے مطابق ظہار کی یہ فقر اور درویشی اب دیکھنے میں پہلی عزمیشی آتی ہیں خود بھی عمل کی عزمیشی آتی ہیں پھر آپ کو دینے پڑاتا ہے یہ تو پھر ان کا اپنا مزاج ہے وہ پھر بھی فقی رہتے درویش جو کچھ اللہ دیتا وہ سارا اٹھا کر مخلوق خدا میں لٹا دیتا ہے لیکن اللہ جب ان پر نواز اشارت کرتا ہے تو محبوبیت کا درجہ دیتا ہے اس سے بڑی نواز شور کیا چاہیے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا لیا تو محبوب کی عدائیں برداشت کی جاتی ہیں اس کے لب ہلنے سے پہلے عطا کا قانون جاری ہوتا ہے اس کے آنکھوں کے عبروں کے اشاروں کو سمجھا جاتا ہے کہ کیا کہا جائے گا کیا مانگا جائے گا پھر اولیاء نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے مال و دولت نہیں مانگا ہمیشہ امت کے لئے ایمان مانگا امت کے لئے اصلاح مانگی تقوی مانگا تہارت مانگی رزقی فراخی مانگی مرضوں کے لئے شفا مانگی بے اولادوں کے لئے اولاد مانگی راہ ہدایت کا ہمیشہ سوال کرتے رہے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے کنارہ کش ہو کر تمام معاملہ سے یکسوی حاصل کر لی اور رزق اللہ تعالیٰ کی عطا پر چھوڑ کر مسجد نبوی شریف میں اقامت اخیار کر لی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے ساتھ صحبت و قیام پر معمور فرمایا اب پھر حضور داتہ صاحب پھر دیان اسی بات پر کہ ان کی فضیلت کے بارے میں میں آپ کو بھس سے دلائل دیکھ سکتا ہوں لیکن اسی ایک دلیل سے آپ کو بات سمجھ آ جانے تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقائدہ حکم دیا بھئی یہ جو فقیر و درویش اصحاب صفحہ کی شکل میں بیٹھے ہیں ان پر خصوصی نگاہ رکھنی ہے ان سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرنی توجہ نہیں پھیرنی کھانے پینے کے احتمام میں ان کو کمی نہیں آنے دینی ان کی ہر چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے حلیٰ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھار والوں کے مالی معاملات اور کھانے پینے کی طرح بھی توجہ رکھنی پڑتی تھی بلکل اسی طرح آپ اصحاب صوفہ کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے کہ آج وہ کھا کر سوئے ہیں پی کر سوئے ہیں آج ان کے کیسے معاملات چلے ہیں تو بڑا خوبصورت واقع ہے سنا بھی دوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بہت پیاس میں اور بوک میں آگئے سارے اصحاب صوفہ تو کافی تھے ہم تعداد میں تو میں مسجد نبیوں بیٹھ گیا دروازے کے قریب تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان کا بازو بکر میں نے کہا حضرت آپ سے سوال ہے ایک سوال کا جواب تو دیں اچھا یہ جو بھوکھا آدمی اس کو کھانا کھلانے کا کتنا سواب کتنا عجر ملتا اب سید نے صدیق اکفر اپنی دھیان میں تھی یا توجہ نہیں گئی تو انہوں نے اس کا عجر و سواب بیان کیا اور خموشی سے چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تعالیٰ نے تشریف رہ تو آپ نے پھر یہ سوال کی حضرت صاحب حضرت نبی اکرم تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ نے کہتا کہ جب میں نے سوال کیا تو حضرت سوال پوچھنا نہیں چاہتا اپنے اندر کی کیا حفیت بیان کر رہا ہے کہ آج ہم بھوک اور پیاس سے ہیں تو اس کا عجر ہے ہمیں بھی کچھ ملے گئے یا نہیں تو حضرت نبی اکرم نے بڑا پیار فرماتے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لیا تو حضرت عیشہ رضی اللہ نے اس گھر میں تشریف فرماتے دروازہ نہ کیا تو پوچھا کہ آج کھانے کیلئے کچھ ہے انہ کا کچھ بھی نہیں انہ کا کچھ تھوڑا سا دودھ ایک پیالے میں تو آپ نے کہ اس کو بہر بجوائے تو بس بہر وہ دودھ منگایا گیا آپ نے وہ دودھ لیا ان سب کو کھٹھا کریں تو سارے کھٹھے ہو گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ سلم کی اصحاب صفح پر نواز اشار دیکھیں کھانا موجود نہیں آپ کو موجود کا مظاہرہ کرنا پڑا اپنی دو انگلیاں دودھ میں رکھیں تو دودھ کے چشمے جاری ہو گئے اب جب دودھ جاری ہو گیا تو حضرت ابو حریر رضی اللہ کہ حضور نے مجھے کہ سب کو پھلائیں اب دودھ جب بھر گیا تو آپ نے انگلے نکال لیں تو میرے ذہن میں تشویش میں تو سب سے زیادہ پیاس ہوں اب یہ تو جس کو ملنا ہے چونکہ سارے پیاس اور بھوک سے ہیں تو ہر بندہ پی جائے گا اچھا میں اب ستر کے قریب بندے ہیں ایک کو پیا پھر حضور کہ نہیں اس کو اور پی لیں تو کئی کئی صحابہ پی لیا تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ پی اللہ لیا اور آپ نے سہر روش فرما لیا اب سے بھی ایک واقعہ ہے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عام طور پر مورزہ بھی ظہر فرما دیتی تھی خاص مجبوری کے تاعت بھئی چلو اب اس مورزے کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو آپ کی اصحاب صفحہ کے ساتھ محبت دیکھیں کہ آپ نے ان کو صبر کی تلقین بھی نہیں کی تحمل کی نہیں کی چلو انتظار کر لیں کر لیتے ہیں بند بس کرتے ہیں جب آپ کو ان کی تکلیف کا حساس ہوا چونکہ اب حضور داتا اظہار پسند پرمایا موجزہ دکھا کر ان کو دودھ پلایا اب اس سے خود اندازہ لگیں کہ صحاب صفحہ اور درویش وں پر درویش صفت بالوں کو کیوں شورت ملی کیوں اتنا مقام ملا کیوں پذیر آئی ملی تو اس کو اندازہ کہ جناب وہ کام کرنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے ذرا اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر تو دیکھیں دو دن نہیں گزار جاتے جہاں ان صوفیاء نے پوری پوری زندگیاں گزار کے دی ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے اللہ کے نبی کے محبوب بنے اگر ان کے دروازوں پر کرامات کی کسرت نظر آئے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں جناب وہ کام ہی ایسا ہوا ہے کہ جس کا یہ عجر بنتا ہے اچھا فقر و درویش میں ویسے تو بڑے بڑے صوفیات ہیں ان میں پاکستان کی حدود میں حضور داتا صاحب کے بعد بابا فرید رحمت اللہ کا مقام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اب بھی پاک پتن شریف چلے جائیں تو آپ کو فقر کی خشبو اب بھی آئے گی پہ نہیں اب بھی وہاں درویشی ہے کوئی مالی فراوانی نہیں کوئی اس طرح کے معاملات نہیں گلیاں بھی اسی طرح محول بھی اسی طرح تو پھر جن لوگ نے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرمایت ہے کہ جب میں دہلی کے اندر قاضی کی سیٹ پر لگ رہا تھا تو بابا فرید رحمت اللہ کے چھوٹے بھئی متوکل ان کا نام شہدیت وہ وہاں اس سیٹ پر تھے انہوں نے جب میری طبیعت دیکھی تو انہوں نے مجھے آپ کا مشورہ دیا کہ آپ ادھر جائیں آپ اس لین کے بندے زیادہ لگ رہے ہیں آپ بلائیت روحانیت اس میں زیادہ طبیعت مہل لگتی پیٹ میں در پڑ جاتا تھے یہاں تو وہ دھیلے سے ملتے تھے اور خوشک روٹی بعض وقت لسی اور پانی میں بھگو کر کھانی پڑ دیت جب تین دن بعد میرے پیٹ میں در دوا تو میں نے بدر الدین عساق رحمت اللہ جو قاضی وال قضاعت کا عوضہ چھوڑ یہ خوشک روٹی اور پانی اور کبھی کبھی کھٹی لسی یہ تو نہیں برداش ہو سکتی تو آپ نے کہا چلو آپ گھبرائیں میں بابا فریز سے بات کرتا ہوں تو آپ اجازت لے کر جائیں اگر جانا چاہتے ہیں تو کہتے کہ یہ جو نوجوان ہے اس کو کہیں نظام الدین کو یہ میرے ساتھ کھانا کھائے تو جب اس نے آپ کے ساتھ کھانا کھانا شروع گیا آپ بھی وہی کھانا کھاتے تھے وہی لسی وہی روٹی اور وہی درخ کے دھیلے تو پھر آپ نے تھوڑی توجہ بھی فرمائی شاہ باش بھی دی تو آپ نے بیٹے یہ کوئی آسان راہ نہیں ہاں تجھے سب کچھ ملے گا ہاں بعد میں اچھے کھانے بھی کھا لینا لیکن ذرا درویشی کا یا اس کا ایک دفعہ ذائق کا چکھ لیں جیسے ہمارے مشاہ صوفیاء گزرتے رہے ہیں تو دیکھیں حضور داتا سے بھی بات کر رہے کہ اس سے مقام محبوبیت ملتا ہے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ نے خصوصی آرڈر فرمایا اے میرے نبی بیسے تو میں آپ کو آرڈر نہیں کرتا لیکن اصحاب صفح والوں کی جو میری انتظار میں بیٹھے ہیں آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں گھر بار چھوڑا شادیہ نہیں کمانے کا تنگی کی زندگی گزارنے پر وہ بیٹھ گئے آپ ان کے ساتھ خصوصی نبات اشارت اور محبت فرمایا کریں اب حضور داتا سیم نے قرآن کی وہ آیت بھی لکھ دی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اصحاب صفح کے اس عمل کی وجہ گون سے اپنی نگاہیں نہ پھیرئے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارنے کے لئے اور ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں دیکھ لیں اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ لوگ اس لئے آئے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں صبح و شام مجھے پکارتے ہیں آپ کی خدم میں بیٹھے ہیں دین سمجھنے کے لئے ہیں تو آپ انہیں اپنی آنکھیں سے نہیں پھیرنی اشارہ یہ تا کہ ان پر خصوصی توجہ رکھنی ہے اب پھر باقیوں کے لئے بھی حکم دیا لا تعد این ایک انہم ترید زینت الحیات دنیا اے سننے والے لوگ ہیں اے سننے والے تم بھی ان سے آنکھیں نہ پھیر دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہنے لگے مطلب کیا ایسا نہ ہو اے سننے والے کہ جب ان کو دیکھے تیری اندر ان کی زہری حالت کو دیکھ کر تھوڑا پریشانی پیدا ہو اور تم مال و دولت کو کٹھا کرنے چلا جائے چلو مال و دولت کو جائز حد تک کٹھا کرنے کی اجازت ہے لیکن پہلا حق ان کا پھر اپنا تو اس وجہ سے ان کی طرف گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں حضور نبی اکرم کو بھی حکم اور باقی صحابہ کو بھی حکم تاکہ نہیں ٹھیک اپنا مال و دولت بھی کمائیں لیکن ضرور حصہ رکھیں ان کی مہمان نوازی کریں ان کی عزت افضائی فرمائیں اچھا پھر کیونکہ یہ ایک اللہ کے محبوب ہیں نبی کے محبوب ہیں اور صحابہ کے محبوب ہیں تو ان کے ساتھ عمومی محول اس مدینہ کی سوسائیٹی میں اور محول میں جب حضور بھی ان سے محبت کرتے تمام صحابہ محبت اور ان کو ہر بندہ ایک ایڈیل لگا سے دیکھتا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ گھر بار کے بغیر کھانے پینے کے بغیر اور ضروریات زندگی میں جہاں کشادگی ہوتی اس کے بغیر بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسجد کی حدود سے وبستہ رکھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں بیٹھ رہے اور اس کا دن رات اللہ کے لئے وقف ہو جائے اس کو وہ ایڈیل سمائیتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے یہ اتنے عظیم لوگ ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ سلم کا یہ معمور رہا کہ ان صحابہ میں سے صحابہ کو متوجہ کر ان صحاب صفہ کی دیکھ کر کہتے آپ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے تعقید فرمائی ہے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تعقید نہیں تمہارے بارے میں بھی تعقید نہیں ہے ان کے بارے میں آئی ہے اب حضور داتا سب اس طرح کی سارے جملے کہے کر بنیادی طور پر وہ فکر اور درویشی کے اندر جو شان محبوبیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے اب دیکھیں نا ان کا انداز بھی تو دیکھیں کہ ایک بندہ ہے ہر وقت اللہ کے لئے بیٹھا اس کی کوئی اور مصروفیت نہیں تو یہ اللہ کو چونکہ انداز پسند آیا تو یہی وہ چیز تھی جس کو بعد میں ہمارے صوفیاء نے ہمارے اولیاء نے خان کہوں میں بیٹھ کر پریکٹس کیا یہ ایک الگ بات ہے آج کی اگر خان کہیں اس میار پر نہیں پوری تردیں اللہ ماشاء اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دین کی حقیقت موجود نہیں تھی یہ موجود رہی ہے تو اللہ تعالی ان خان کہوں والوں کو بھی ہدایت دے تو یہ ہماری خان کہیں تاریخ اسلام میں بنیادی طور پر اصحاب صوفہ کی فقر و درویشی کی نمائندگی کرتی رہی ہے اسی طرز عمل کو تسلسل دیتی رہی ہے یہ ازان ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں تھوڑا صاحب کر لیں اچھا اب چونکہ بات داتا صاحب نے کھول دیا اب کچھ اور جملے مزید لکھ رہے ہیں جو اسی کی شان میں ہیں آپ فرمتے ہیں بارگاہ اہدیت میں فقراء کا بڑا مقام و درجہ ہے خدا نے ان کو خاص منزلت و مرتبہ سے نوازا ہے اب ذرہ وزاد کرتے ہیں بار بار یہ وہ لوگ ہیں جو اسباب زہری اور باطنی سے ترک تعلق کر مکمل طور پر مسبب الاسباب پر کناعت کر رہے گئے آپ کہیں یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جن کا کوئی زہری ذریعہ نہیں باطنی ذریعہ نہیں خاندانی طور پر جو مال و دولت وہ بھی ختم ہو گیا خود مال و دولت کا معنی نہیں جاتے زہری اسباب بھی باطنی اسباب بھی خاندانی اسباب بھی سب کچھ بن کر اللہ کی رضا کے اور اللہ تعالی پر کناعت کر بیٹھ گئے بھی ہم تو اللہ کی راہ پر بیٹھے ہیں ان کا یہ فقر ان کی لئے موجہ بے فقر بن گیا دیکھنے میں تنگی بھی آئی دیکھنے میں پریشانی بھی آئی دیکھنے میں ازمیش بھی یہ جو فقر و تنگی گزاری یہی ان کے لئے باعث فخر بن گیا اس میں حضور داتا بنیادی طور پر اشارہ کریں حضور نبی اکرم کی اس حدیث کی طرف اے اللہ میرے پاس مال و دولت کی کمی اس لئے اگر ہو جائے کہ میں اس کمی کی وجہ سے تیری طرف متوجہ ہو جاؤں تو یہ فقر میرے لئے فخر کا باعث ہے تو دیکھنے میں فقر پر ہے اب اسباب اور میں مزید وزہ چونکہ اسباب دنیا میں ٹائم لگتا ہے توجہ بڑھتی ہے بندے کا دھیان بڑھتا ہے بند اللہ تعالی کو اس کی عبادت کو فوکس نہیں کر سکتا چونکہ آپ پرمائیں ہم لوگ پھر اس لیول کے نہیں ہوتے اس لئے ہم جاؤسوں کیلئے رخصت ہوتی ہے کہ انہیں اسباب دنیا بھی رکھے ہیں اس کو بھی گزار رہے ہیں ہاں کبھی کبھی ٹیسٹ اس کا بھی چیک کریں جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کرے اللہ کے نبی کے سپورد کرے دین کے سپورد کرے اس خالص قیفیت تمہیں بھی گزیں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ دین کی حقیقت کیا ہے تو آپ کی لئے اور میری لئے چونکہ وہ رخصت ہے اس لئے ہم اس رخصت پر رہتے ہیں لیکن ایڈیالیزم وہی ہے کہ اللہ تعالی چونکہ رزقی کفالت کرتا ہے تو اللہ تعالی جتنا تھوڑا بہت رزق بھی دے دے بندہ اسی پر سبر کرے اور باقی اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے بتے ہوئے قانون و اصول اور اس کی عبادت میں ہی گزار دے یہ فقر ہے نربیشی ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ فقر ان کے لئے موجب فقر بن گیا اور فقر کی دوری پر اب یہ تو اچھا پھر ہوتا کیا تھا اب چونکہ جب یہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب فقر ہوتا صاحب درویشی اب لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس ظاہری فقر کو تو قائم رکھتا ہے لیکن ان کے باطن کو ایسی اپنی محبوبان نواز شاہ سے سیرابی عطا فرماتا ہے اور اپنا خاص رابطہ عطا فرماتا ہے کہ جب ان سے فقر کو لینے لگیں تو یہ آہو زاری کرتے ہیں یہ روتے ہیں ان کو اگر کہیں مال لے لو فقر دے دو اور یہ بھی کہ جب ہم فقر رہنے دو زہری طور پر تنگی رکھو اندر کا رابطہ نہ کٹو فاللہ تعالیٰ پھر چونکہ ان کو زہری طور پر تو فقر میں رکھتا ہے اندرونی ایسی سیرابی ایسا اتمنان ایسی روحانی لذت اپنی حضوری اپنے نبی کی حضوری دین کی حقیقت سے آش نہیں عطا فرماتا ہے تو وہ اس فقر کے چھن جانے پر روتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں واللہ کی بارگاہ میں آج ہمارا پردہ رکھنے کا تو نے بہترین سمان کیا ہے چونکہ لوگ تو ظاہر کے ذریعے باطن کو دیکھتے ہیں ہمارا باطن ہے سیراب ہمارا ظاہر لگتا ہے پیاسا ہمارا ظاہر لگتا ہے کمزور ہمیں ظاہری طور پر کمزور کر اندر کا رابطہ اور کنیکشن ہم سے نہ توڑ پھر انہوں نے پوری زندگی اسی ڈھب پر اسی طریقے پر گزار دی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی فقر کی دوری پر آہوزاری اور اس کی آمد پر خوشی و مسررت کا اظہار کرتے ہیں یہ حضرات فقر و مسکین ہی سے ہم کنا رہتے ہیں اور اس کے سوا ہر چیز کو ظلیل و خوار جانتے ہیں اب ان کو دنیا کا مال و دولت ملنے لگے کشادگی ملنے لگے خوشی ملنے لگے تو پریشانی لگتی ہے کہ شاید کہیں نرازگی تو شروع نہیں ہو گئی کہ ہمیں نباز شاہ دیکھ کر ہٹایا جا رہا ہے اور اس کو دنیا میں اگر آپ اور میں سمجھ جیسے محمود و عیاز کا رشتہ تھا نا عیاز اور محمود کے اندر کی وہ رازداری ہے جس کو ہماری تاریخ اسلامی میں محفوظ کیا گیا ہے لیکن زہری طور پر عیاز پر رہتا فکر کا غلبہ تھا باقی جو مرات بڑی نواز شاہ جہداد زمین جگیر پروٹوکول یہ رہتا تو اسی غلام نشان میں تھا لیکن رابطہ بڑا رکھتا تھا کیونکہ رابطہ والا بندہ تھا تو ذرا اس مثال کو حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتا ہے کہ سب سے پہلے جندہ میں پہنچ جائے گا تو صاحب نے کہ آپ آپ نے پہنچ جائے گا آپ نے کہ یہ بلال جائے گا کہ اس میں چونکہ میرے اونٹ کی مہار پکڑی ہوگی سباری کی جس پر میں ہوں گا یہ پہلے جائے گا اور اس کے بعد میں اپنی سواری پر جاؤں گا یہ فقیر ہے میرا غلام ہے ظہری طور پر اس پر فقر رہا لیکن اس کا میرے ساتھ رابطہ اللہ سے رابطہ اور میراج والے دن اس کے قدموں کی آہٹ میں نے جنگہ جنت میں سنی دیکھ لیں یہ فقر ہے لیکن اندر سے اس کی معبوبیت حضور بیان کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں پہلے جنت بن جاؤں گا جنت میں سب سے پہلے بلال جائے گا دیکھ کیا شان فقر و مسکینی کی نرالی شان ہے اور اس کی رسم عجیب ہے اب عجیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کچھ نہیں لیکن اس کے باطن میں اتنا کچھ ہے جیسے بعض اوقات لوگ قیمتی چیزوں کو ذرا چھپا کر رکھتے ہیں تا کہ ایسی جگہ پر رکھی جائے جہاں چور کو تبقع نہ ہو کہ یہ یہ چیز یہاں چھپا کر رکھتے ہیں تو یہ آپ کہہ رہے فکر کی رسم بڑی عجیب ہے اس میں زہری طور پر تنگی نظر آئے گی کھانا پورا نہیں پینا پورا نہیں لباس نہیں اسائش نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں سہولیات نہیں لیکن باباتن اتنا اتمنان اتنی تسلی اتنا رابطہ آلہ کنیکشن کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا یار یہ بندہ اس فکر میں کس مقام و مرتبے پر بیٹھا ہے شاید علامہ اقبال ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کی ہے کہ غالباً شیر اس کی یہ ہے کہ وہ میں فقیری کو بھی دے کر عمارت نہ لوں کیونکہ جو فکر میں لذت اللہ نے رکھی ہے اور جو خود آش نئی اس میں رکھی ہے جو اندر کی اجالہ اس میں رکھا ہے یہ عمارت اور مال و دولت کی کسرت میں نہیں ملتا تو علامہ نے بھی خودی کی بیداری میں یا خودی کی بحث میں فکر کو ساتھ جوڑا ہے تو اسی وجہ سے وہ کہتے نا کہ یہ میں فقیری کو دے کر مقام امیری کو قبول نہ کروں کیونکہ جو کچھ فقر و درویشی میں رکھا ہے اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہر بندہ کہے یار ملے تو فقیر بن جانا چاہئے عمارت میں وہ باطنی اثرات وہ باطنی کشادگی اور اتمنان نہیں ملتا جو درویشی کی حالت میں ولی کو مل رہا ہوتا ہے اب جنگے جہاں سے اس کی رسم عجیب ہے حقود داتا صاحب نے چونکہ اس بات کو بڑی وضاعت سے بیان کیا ہے تو انشاءاللہ آپ اور میں اس کو اگلی نشست میں درہ ڈسکس کریں موسیقی